السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو میں دوستو ہم دیکھیں گے کہ جب ہمارا ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا چینل مونٹائز ہو اور جب مونٹائز ہو جاتا ہے تو آپ کے چینل کے اوپر جب آپ کے ویوز آتے ہیں ویڈیوز پہ تو ایڈ چلتے ہیں اور اس ایڈ کے پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں تو جب یہ ہماری ریکوائرمنٹس جو یوٹیوب کی طرح سے سیٹ کی گئی ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم کی تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں جی کہ یوٹیوب کے چار ریکوائرمنٹس ہیں چینل مونٹائز کرنے کے لیے پہلی کے ایک ہزار سبسکرائبر دوسری کے چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم تیسری آپ کے چینل کے اوپر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن ہونے چاہیے اور چوتھی یہاں پہ کوئی کمیونٹی گائیڈ لیند سٹرائک نہیں ہونے چاہیے تو میری تین کمپلیٹ ہیں چوتھی کو میں ابھی کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ تو اس کوٹار آن ناو پہ کلک کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے یہاں پہ یہ کمپلیٹ کر لیا اپنا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اور اس کے بعد یہاں پہ اپلائے ناو کی اپشن اب آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم اپلائے ناو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ تین سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ اور تیسرا سٹیپ تو سب سے پہلے ہمیں فرس سٹیپ جو ہے وہ کرنا پڑے گا سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ جتنی اس کا اگریمنٹ ہے اس کو نیچے یہاں پہ لاکے آپ لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آئے ایکسپٹ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ایکسپٹ ٹرمز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دن ہو جائے گا دیکھیں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر یہ بار چل رہی ہے یہ مطلب کہ پروسیس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ بعد یہاں پہ دن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ایڈسن بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ نیو چینل کے لیے ہمیشہ نیو ایڈسنز ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی ای میل کے اوپر ہی ہم ایڈسن بنائیں گے اور دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں کرتا ہوں کہ نہیں میرے پاس پہلے سے کوئی ایڈسنز نہیں ہے تو نو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد کونٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمیں ہمارے ای میلز دکھا رہا ہے کہ کس ای میل کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اگر فریش اور نیو ہیں تو بلکل آپ نے جس چینل جس آئی ڈی کے اوپر جس جی میل آئی ڈی کے اوپر اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اسی جی میل آئی ڈی کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا آکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی آپ ایڈسنس کی آئی ڈی یوز کریں تو میں اسے کو سیلیکٹ کر رہا ہوں تو جیسے سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک پیج آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ کا جو مطلب کہ چینل کا لنک ہے وہ آٹومیٹیکلی اس نے فیچ کر کے یور ویب سائٹ یہ دیکھیں یہاں پہ دے دیا ہے ٹھیک ہے یہ دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کو نو کر دیں بشک یس بھی کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ای میل بھیجی دیں سیجیشنز وغیرہ سے ریلیٹڈ ایڈسن سے ریلیٹڈ تو آپ اس کو یس بھی کر سکتے ہیں میں نے نو کر دیا یہاں پہ اب یہ دھیان سے اب کوئی اگر بندہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ یہاں پہ سیلیکٹ کرے گا پاکستان اور اگر کوئی بندہ دبائی میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے پیمٹس بھی ساری دبائی کے اندر آئیں تو وہ یہاں پہ دبائی سیلیکٹ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بعد میں وہ دبائی سے پاکستان آ جاتا ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے وہ اس ایڈسنز اکاؤنٹ کے اندر اپنا صرف بینک اکاؤنٹ نمبر پاکستان کا دے دے تو پھر پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں اس کی پیمٹس آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایڈسنز کا پن ریسیب ہونا ہے جس ملک کے اندر وہی آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر یس کے اوپر کلک کرنا ہے یس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے یہ سارا اس کا ایگریمنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کے بعد یہاں پہ نیچے یس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کی کسٹمر انفارمیشن لی جائے گی یہاں پہ تھوڑی سی جی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے انڈیویجیل ہی سیلیکٹ کرنا ہے اوپر اکاؤنٹ ٹائپ کے اندر اس کو بزنس نہیں کرنا ٹھیک ہے نیچے بزنس بھی ہوگا انڈیویجیل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے اپنا ریال نام دینا ہے جس نام کے اوپر آپ لوگوں کو مطلب کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نیم ہو یا جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھاوا ہو وہ والا نام یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ایک سٹوڈنٹ ہے اسما اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو پن مسئول ہو بہت سارے دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے یہاں پہ وہ ایڈریس دینا ہے جو ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیں اگر آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہاں پہ ڈاک آتی ہے آپ لوگوں کو پارسل وغیرہ ملتے ہیں تو وہ ہی لکھتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی دکان کے اوپر کسی آفس کے اندر کسی اور جگہ پہ ڈاک رسیب ہوتی ہے تو آپ وہ والا ایڈریس لکھیں جہاں پہ ڈاک رسیب ہوتی ہے یہاں پہ واجب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ والا یہاں پہ جو ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ نے یہاں وہ ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاک رسیب ہو سمجھیں اس بات کو اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو اوپر نام دیا ہے نام دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہو نام وہ دینا ہے کیونکہ آپ کی ایڈنٹی ویریفیکیشن ہونی ہے آپ کو شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ذریعے اپنی تصویر بھیجنی پڑے گی اور ایڈنٹی ویریفائی کرنی پڑے گی تو اس لیے نام اپنا اوپر ریل لکھنا ہے آپ لوگوں نے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر نام ہو یا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر نام ہو ٹھیک ہے تو لازمی نام کا ایک تو دھیان کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈریس آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے شناختی کارڈ والا ایڈریس دیں بس ایڈریس وہ ہو جس کے اوپر آپ لوگوں کو ڈاک ملتی ہو یہ بعد میں بھی آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے ہی بناتے وقت اپنا وہ والا ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ کو پن اس کی رسیب ہو جی تو میں نے یہاں پہ کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز دے دیں اور اس کے بعد یہاں پہ پوسٹل کورڈ پوسٹل کورڈ آپ لوگوں نے اپنے شہر کا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک شہر کے اندر اگر ڈیفرنٹ ویسے تو صرف ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک شہر کے اندر ڈیفرنٹ پوسٹل کورڈ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے فور ایزمپل یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں راول پرنڈی پوسٹل کورڈ تو یہاں پہ بہت سارے پوسٹل کورڈ آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے آپ کے گھر کے قریب جو ڈاکھانہ ہوگا اس سے جا کے آپ لوگوں نے پوچھنے کہ بھائی اس کا پوسٹل کورڈ کیا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ لوگ اپنے شہر کا نام لکھیں گے آگے پوسٹل کورڈ لکھیں گے ویسے عموماً ایک ہی آتا ہے لیکن جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ آتے ہیں تو میرے قریب ترین میں جو ہے وہ یہی ہے فور ثری سکس ڈبل زیرو تو یہاں پہ میں فور ثری سکس ڈبل زیرو یہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ فون نمبر اپنا انٹر کر دیں فون نمبر جو ہے وہ آپشنل ہے ٹھیک ہے یہ کرنا کے بعد آپ لوگوں نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو میری جان جیسے ہی آپ لوگ سب میٹ پہ کلک کریں گے ایک پرامٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گا کہاں پہ آپ کے یوٹیوب کے مونٹیزیشن والے پیج پہ یوٹیوب کے سیکشن میں ٹھیک ہے اگر یہ وہاں لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے بالکل سب چیزیں صحیح انٹر کی ہیں تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو لے گیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نوٹ سٹارٹڈ ہے یہ سٹیپ ٹو ابھی یہ آپ کو ان پروگریس نظر آ گیا ٹھیک ہے سٹیپ ٹو جو ہے آپ کا ان پروگریس یہ چوبیس گھنٹے کے اندر یا چوبیس سے اٹھتالیس گھنٹے تک ان پروگریس رہتا ہے اور اگر درمیان میں ویکنڈ آ جائے تو کبھی کبھار آپ کے ویکنڈ کے دو دن نکال کے ٹھیک ہے مطلب کہ تین سے چار دن یہ ان پروگریس رہتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی سٹیپ ٹری کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا چینل ریویو ہوتا ہے اور ایک سے دو دن کے اندر چوبیس سے اٹھتالیس گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کا یہاں پہ سٹیپ ٹری بھی ڈان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک پبلیشر آئی ڈی مل جاتی ہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو جاتا ہے چینل مونٹائز ہونے کے بعد ایڈز کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں نیکس روڈیو میں کسی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا جیسے یہ چینل مونٹائز ہو کے آتا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے ایڈز کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو ہوپس یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھا جائی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس روڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا انداباد